دنیا میں چند لوگ ایسے رہتے ہیں جنہیں دیکھ کر میرا اللہ مسکراتا ہے میرا اللہ انہی کرم کی نگاہ سے دیکھتا ہے میرا اللہ انہی رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے پیار کی نگاہ سے دیکھتا ہے جب ایک بچہ لاٹ کرتا ہے نا تو بچے کی ماں جب بچے کو لاٹ کرتا دیکھتی ہے تو سو بار بسم اللہ پڑتی ہے لاکھوں بار قربان ہوتی ہے یہ ماں ایک ماں جتنا پیار کرتی ہے جب جب بچے کو لاد کرتا دیکھتی ہے قربان بھی ہوتی جاتی ہے اور پیار کی نگاہ سے دیکھتی ہے محبت کی نگاہ سے دیکھتی ہے ہاں ہاں یہ چند عمل اپنانے والا شخص یہ چند کام کرنے والا شخص بھی اللہ کی نظروں میں لادلہ بن جاتا ہے چند کام کرنے والا انسان جو ابھی میں بتانے والا ہوں جب یہ لادلہ بن جاتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ دن میں ایک بار نہیں کئی بار اس اپنے لادلے بندے کو پیار کی نگاہ سے دیکھتا ہے رحمت بھری نظروں سے دیکھتا ہے مجھے بتاؤ جس بندے کو اللہ تعالیٰ رحمت بھری نظروں سے دیکھے کیا خیال ہے وہ بندہ جہنم میں جائے گا ہرگز نہیں اس کے لئے جنت کے تمام دروازے کھول دیے جائیں آخر یہ چند لوگ ہیں کون سے اور کون کون سے نیک عامال کرتے جن عامالوں کی بدولت وہ اللہ کے لادلے بندے بن جاتے ہیں اتنے بنتے ہیں کہ اللہ انہی رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور مسکراتا ہے پہلا وہ شخص جو چلتا ہے گردن اٹھا کے چلتا ہے سر اٹھا کے چلتا ہے نظریں جھکا کے چلتا ہے پہلا شخص سر اٹھا کے چلنے والا نظریں جھکا کے چلنے والا دو وجوہات کی بنیاد پر یہ شخص نظریں جھکا کے چلتا ہے پہلی وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ میں جن عورتوں کے لیے غیر محرم ہوں میری نظر ان عورتوں پر نہ پڑے میں جن عورتوں کے لیے غیر محرم ہوں ان اسلام کی مقدس شہزادیوں پر یہ نظر نہ پڑے اس لیے کہ جب میری نظر کسی اسلام کی مقدس شہزادی پر نہیں پڑے گی تو میری ماں و بہن و بیٹیوں پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑے اس لیے کہ جیسا کرو گی ویسا بھرو گی پہلی وجہ تو یہ ہوتی ہے وہ اپنی نظریں جھکا کے رکھتا ہے دوسری وجہ یہ ہوتی ہے وہ ہر ایک قدم اٹھانے سے پہلے پہلے نیچے دیکھتا ہے کہ میرا یہ پیر ظالم بن کر اللہ کی مخلوق کا سر تو نہیں کچل رہا اللہ کی مخلوق میرے پیر کے نیچے تو نہیں آ رہا میرے پیر کے نیچے اللہ کی مخلوق دب کر مر تو نہیں رہی تم لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے کیا صرف انسان ہی خدا کی مخلوق ہے اور کوئی نہیں نہیں یہ چرند پرند انسان حیوان کیڑے مکوڑے کیڑے مکوڑے بھی خدا تعالیٰ کی مخلوق ہیں دوسری وجہ یہ ہوتی ہے اس کی نظریں جھکانے کی ہر ایک قدم اٹھانے رکھنے سے پہلے وہ نیچے دیکھتا ہے غور کرتا ہے نیچے کہیں کیڑا مکوڑا تو نہیں آ رہا کچھ چھوٹی سی کیڑی تو نہیں آ رہی میرے پیروں کے نیچے چھوٹا سا مکوڑا تو نہیں آ رہا میرے پیروں کے نیچے اس کے اندر چھپا یہ جو رحم ہے نا رحم وہ اس کی نظریں جھکانے پر مجبور کر دیتا ہے غور سے دیکھنا کہیں تیرا پیر ظالم نہ بن جائے خدا کی مخلوق تیرے پیروں کے نیچے کچلی نہ جائے کہیں ایسا نہ ہو تو بھی خدا کے سامنے کچلہ نہ جائے قیامت کے دن جہنم میں تو بھی کچلہ نہ جائے تو اس کے اندر یہ چھپا رحم ہے نا رحم اس کیڑی کو مارنے نہیں دیتا اس مکوڑے کو مارنے نہیں دیتا میرا اللہ آرش پہ بیٹھ کے مسکر آ کے کہتا ہے جبریل میرے بندے کو دیکھا ہے ایک بندہ ہے کیڑی کے لئے اس کے اندر رحم اتنا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ میرے پاؤں کی نیچے یہ ڈپ کر مر جائے وہ بندہ اتنا رحم کرتا ہے بندے کا رب کتنا رحم کرتا ہو بندہ اتنا رحم کرتا ہے بندے کا رب کتنا رحم کرتا ہو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ دن میں کئی مرتبہ پیار کی نگاہ سے دیکھتا ہے رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دیکھ کے مسکر آتا ہے فرشتوں میں فخر محسوس کرتا ہے حالانکہ یہ کام بہت ہی چھوٹے چھوٹے کام ہے اللہ تعالیٰ کہ کتنے پسندیدہ کام ہے اگر تمہارے گھر میں کوئی مریض ہو ٹھیک نہ ہو رہا ہو کافی عرصے کا مریض ہو تو میں تمہیں ایک لا جواب نسخہ دے کے جاتا ہوں ایک ٹوٹکہ دے کے جاتا ہوں یہ ضرور اپنا وہ نسخہ یہ ہے کہ روزانہ کیڑے مکونوں کی گار جہاں کیڑے مکونوں کا بسیرہ ہے جہاں کیڑے مکونوں کا گھر ہے چھوٹے چھوٹے کیڑے چھوٹے چھوٹے مکونے جہاں وہ رہتے ہیں روزانہ ان کے بسیرے کے بالکل اوپر سے ساتھ ساتھ گندم کے کچھ دانے رکھ کے آنا یہ مریضوں کے لئے ایک لا جواب نسخہ بتا کے جا رہا کیونوں تک ان کی خوراک پہنچانا مکونوں تک ان کے لئے خوراک پہنچانا یہ عمل میرے اللہ کو اتنا پسند ہے اتنا پسند ہے کہ جہاں تمہاری لاکھوں روپے کی دوائی کام نہیں کرے گی وہاں یہ چھوٹا سا نسخہ ضرور کام کرے گا اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور شفا دے گا اللہ تعالیٰ تم پہ کرم کرے گا اس چھوٹی سی خدمات کے صدقے اللہ تعالیٰ تمہیں لمبی عمر دے گا تمہیں صیحت دے گا اگر پھر بھی شفا نہ مل رہی ہو تو پھر چرندوں کو صبح و صویر اٹھتے ہی چرندوں کو دانہ ڈالا کرو خوراک ڈالا کرو گندم کے کچھ دانے ڈال دیا کرو یہ عمل بھی میرے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے بہت زیادہ پسند ہے اسی عمل کے صدقے جہاں تمہاری لاکھ روپے کی دوائی کام نہیں کرسکے وہاں یہ عمل یہ ٹوٹکا یہ نسخہ ضرور کام کرے گا اللہ تمہیں شفا آتا کرے گا دوسرا وہ شخص جس کی بیوی اسے ترپاتی ہے اسے رولاتی ہے بیوی نے اس کی زندگی اجیراً بنا رکھی بیوی کے اندر لاکھوں خامیاں ہونے کے باوجود بھی وہ روزانہ کھانا کھاتے وقت اپنی بیوی کے موہ میں بسم اللہ پڑھتے ہوئے روٹی کا ٹکڑا ڈالتا ہے روٹی کا نوالہ ڈالتا ہے حالانکہ بیوی اسے ترپاتی ہے اسے رولاتی ہے بیوی نے اس کی زندگی اجیراً بنا رکھی لیکن پھر بھی اللہ رسول کی رضا کے لئے اللہ کو راضی رکھنے کے لئے وہ بیوی کے موہ میں ٹکڑا روٹی اس لئے ڈالتا ہے لکمہ اس لئے ڈالتا ہے کہ یہ کام میرے اللہ کو بھی پسند ہے اور میرے نبی کو بھی پسند ہے اللہ کے رسول کو بھی پسند ہے ایسا کرنے والے شخص کو دیکھ کر میرا اللہ مسکراتا ہے تیسرا تحجد پڑھنے والا شخص جب سارے کائنات سوئی ہوئی ہوتی ہے چرین پرین انسان اہمان ہر ایک بندہ سویا ہوا ہے لیکن ایک بندہ اٹھتا ہے گھر میں گرم پانی مجسر نہیں ٹھنڈے پانی سے حضور کرتا ہے مسلح بچھاتا ہے جسم کامپ رہا ہے اور زبان کامپتی زبان سے کہتا ہے سبحانہ ربی العالی سبحانہ ربی العظیم جب اس کی کامپتی زبان سبحانہ ربی العالی کی تسبیح بیان کرتی ہے نا اس وقت میرا اللہ دیکھ کے مسکراتا ہے میرا اللہ فرماتا ہے فرشتو ساری کائنات سوئی ہوئی میرا ایک بندہ جاگ رہا ہے کیوں جاگ رہا ہے فرشتے کہتے ہیں مالک یہ تیری رضا چاہتا ہے میرا اللہ فرماتا ہے فرشتو پھر گواہ بن جاؤ میں اس جہان میں بھی راضی میں قبر میں بھی راضی میں حشر میں بھی راضی جب چلنا اٹھا کے چلنا نظر جھکا کے چلنا زندگی میں فرصت ملے وقت ملے اللہ کی جو لادلی عبادت ہے ایسی عبادت جو انسان کو اللہ کا لادلہ بنا دیتی وہی نماز تحجت نماز تحجت میں بہایا گیا ایک آنسو چھوٹا سا ضرور ہوتا ہے مگر وہ سمندر کے برابر جتنے زمین سے لے کر آسمان کے برابر جتنے گناہوں کو مٹا دیتا ہے